اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے عصف علی آج یوڈیو میں بات کریں گے اپورک کے بوسٹڈ پروپوزل کے بارے میں میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ کو بولتا ہوں کہ اگر آپ نیو بھی ہیں تو آپ اپورک پہ ڈیلی بیسز پہ پروپوزل سینڈ کریں لیکن اپورک نے ریسنٹلی ایک فیچر لانچ کروایا تھا جس میں آپ کنیکٹس کو یوز کر کے اپنے پروپوزل کو ٹاپ پہ رینک کروا سکتے ہیں اب ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کا جو پروپوزل ہے وہ نم کر رہے ہیں اور آپ سب جانتے ہوں گے کہ پروپوزل کافی ایکسپینسیو ہیں جو کنیکٹس ہیں کافی زیادہ ایکسپینسیو ہیں تو بارہ ڈالر میں آپ کو ایٹی کنیکٹس ملتے ہیں تو اگر آپ ایک جو پہ تیس سے چالیس کنیکٹس یوز کر کے ٹاپ پہ رینک ہو رہے ہیں تو نیو بیس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے کہ وہ ہر مہینے ہزاروں ڈالر کے کنیکٹس بائے کریں تو اپورک نے یہ فیچر جو لانچ کروایا ہے اس سے صرف اور صرف اپورک کو فائدہ ہو رہا ہے اور جو لوگ ٹاپ ریٹیڈ سیلرز ہیں جو پرانے سیلرز ہیں ان کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ وہ اس پہ بیس سے تیس کنیکٹس یوز کر رہے ہیں اور پہلی چار پانچ سی پوزیشنز پہ اسی طرح سے ٹاپ کے جو لوگ ہیں وہ آ جاتے ہیں اور اپورک فری لانسنرز کو جو ہے آپس میں لڑوا کے خود ارنکار رہے ہیں اور جو نیو بیس ہیں ان کے لیے چانسز بہت زیادہ کم ہو چکے ہیں کہ وہ پروپوزل سینڈ کر کے جوبز ون کریں تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ا آپ بولتے ہیں پروپوزل سینڈ کرو میں خود اپنی ہر ویڈیو میں آپ کو بھول چکا ہوں کہ ڈیلی بیسز پہ آپ دو سے تین پروپوزل سینڈ کریں تب جا کے آپ کی اپورک پہ ارننگ سٹارٹ ہوگی لیکن اپورک نے یہ جو فیچر لانچ کروا دیا بوسٹڈ پروپوزل اب نیو بیس کے لیے پروپوزل سینڈ کر کے جوب ون کرنا بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے بہت ہی زیادہ کمپیٹیشن ہو چکا ہے آپ آپ چاہتے ہیں کہ آپ نیو بی ہیں یا آپ کا بج اسے لیے آپ کو اپورک پروژیکٹ کیٹالوگ فیچر کو یوز کرنا پڑے گا جس طرح سے فائورڈ ڈاٹ کوم پہ آپ گگز بناتے ہیں اسی طرح سے اپورک نے ایک فیچر لانچ کروایا تھا اپورک پروژیکٹ کیٹالوگ اس میں آپ اپنی گگ بناتے ہیں اپنی سروس کی گگ بناتے ہیں اور بائر آتا ہے اور آپ کی اس سروس کو بائر کھار لیتا ہے یہ بالکل فری آف کوسٹ ہے اگر آپ اپنا اپورک پروژیکٹ کیٹالوگ بناتے ہیں اور وہ فرسٹ پیجز پہ رینک ہو جاتا ہے آپ اپنی اس کی پرائز وغیرہ سب ٹھیک رکھتے ہیں سرچ انجن اپٹیمائزیشن ٹھیک کرتے ہیں تو آپ کے چانسز بہت زیادہ انکریز ہو جائیں گے کہ آپ بغیر پروپوزل سینٹ کیے اپورک سے جوب بن کریں اور کوئی بے وکوفی ہوگا جو اپورک کو ہزاروں ڈالرز دے کے اور اپنی جوبز کو رینک کروا کے جوبز بن کرے گا جب اپورک نے آپ کو خود ایک فیچر دیا ہے اپورک پروژیکٹ کیٹالوگ اور اپورک کا جو پروژیکٹ کیٹالوگ فیچر ہے فائ اپورک پروژیکٹ کیٹالوگ سے بہت اچھے پروژیکٹس مل رہے ہیں اور پروپوزل سے اتنے اچھے پروژیکٹس آج کل نہیں مل رہے ہیں تو میں آپ کو بھی یہی مشورہ دوں گا اگر آپ ایک بگنر فری لانسر ہیں اور اپورک کے پروپوزل بائے کار کر کے تھک چکے ہیں پیسے آپ کے ضائع ہو چکے ہیں اور آپ بھی ایک بگنر فری لانسر ہیں ایک چھوٹے فری لانسر ہیں اور آپ کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ آپ اپورک کے جو پروپوزل ہیں جو کنیکٹس ہیں وہ بائے کریں اور پروپوز پروپوزل سینڈ کریں اور 30 scissors connect جوز کر کے اپنے پروپوزل کو رینگ کرویں تو میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ آپ آپ پورک پروڈیاکٹک کیٹالوج پر بہت زیادہ گھور کریں بہت زیادہ دھیان دیں اور اس پر بہت زیادہ کام کریں پروڈیاکٹ کیٹالوج کس طرح سے بنانا ہے اور کس طرح سے اس کو رینگ کروانا ہے اوپر آئی بٹن میں آپ کا ویڈیا مل جائے گی اس ویڈیو میں میں نے آپ ورک پروڈیاکٹ کیٹالوج سکراز سے بنانا سکھایا کس طرح سے ٹائٹل لگانا ہے کس طرح سے ڈسکرپشن لگانی ہے کون کون سے کی ورڈ یوز کرنے ہیں امیج کس طرح سے بنانا ہے تو ون ٹو اول آپ کو انفرمیشن وہاں سے مل جائے گی آپ اپورک پروژیکٹ کیٹالوگ بنائیں اس کی سرچ انجن اپٹیمائزیشن کریں آپ کے چانسز بہت زیادہ انکریز ہو جائیں گے کہ آپ کو ویڈاوڈ پروپوزل سینڈ کیے جوب ملنا سٹارٹ ہو جائیں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ ورک کو اپنی پولیسیز کو ریویو کرنا چاہیے مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ کیوں آپ ورک نے یہ فیچر جو ہے لانچ کر دیا کہ آپ پروپوزل جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کمپیٹیشن کریں فری لانسر ایک دوسرے سے لڑیں اور آپ ورک اس سے ارننگ کریں تو آپ ورک کو چاہیے اپنی پولیسیز کو ریویو کریں فائیور ڈاٹ کوم بلکل فری ہے آپ ورک کو بھی اپنے پلیٹ فارم کو بلکل فری کرنا چاہیے تاکہ نیو لوگ آپ ورک کو جوائن کریں اگر آپ ورک نے اپنی پولیسیز کو ریویو نہ کیا تو لوگ فائیور ڈاٹ کوم اور دوسری ویب سائٹ پہ شفٹ ہو جائیں گے اور آپ ورک کو فیوچر میں اس کا بہت زیادہ لانس ہونے والا تو آپ سب فری لانسر کو بھی چاہیے کہ آپ ورک کو ٹائگ کریں ٹوٹر پہ جا کے ان کی ٹیم کو ٹائگ کریں اور اپنا ایشو بتائیں کہ آپ ورک جو ہے کنیکٹس بہت ایکسپینسیو ہو چکے ہیں اور یہ بوسٹر پروپوزل والا جو فیچر ہے یہ نیو فری لانسر کے لیے بلکل بھی فائدہ مند نہیں ہے آپ ورک کو اپنی پولیسی کو ریویو کرنا چاہیے سب فری لانسر مل کے آپ ورک کو ٹائگ کریں گے پوسٹ کریں گے تو آپ ورک ضرور اس چیز کو کنسیڈر کرے گا اور اس پہ کام کرے گا آئی ہوپ آپ کو ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہوگی اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے آپ ورک سے ریلیٹڈ پروژیک کیٹالوگ سے ریلیٹڈ تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سب سوالوں کے جواب دوں آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ